جس کے کان ہوں وہ سن لے جس کی آنکھیں ہوں وہ دیکھ لے اب میرا نام پول ہے میں ایک مسلمانی دیش میں پلا بڑا ہوں دراصل پیدائش سے میرا نام پول نہیں ہے لیکن جب میں نے اسلام چھوڑا تو مجھے محسوس ہوا کہ خدا چاہتا ہے کہ میں انجیل کو اپنے لوگوں تک لے جاؤں جیسے کہ پولوس لے کے گیا تھا تو میں نے اپنا مسلمانی نام بدل دیا میں جب بڑا ہو رہا تھا تو میں نے کبھی بھی انجیل نہیں سنی اور نہ ہی میں نے کبھی بائبل سنی تھی میں ایک مسلمان کی طرح پیدا ہوا تھا اور مجھے مسلمان کی طرح ہی مرنا تھا کبھی کبھی میں کچھ سوالوں کو پوچھتا تھا اپنے والد سے مذہب کے بارے میں اپنے جیسے کہ اللہ میری دعا تب ہی کیوں سنتے ہیں جب میں مکہ کی طرف اپنا مو کرتا ہوں وہ بس یہ کہہ دیتے تھے کہ یہی اسلام ہے سوال مت پوچھو لیکن جب میں اور میری بیوے شکاگو میں جا کر رہنے لگے تب مجھے وہاں دو ہزار دو میں ایک ایکس مسلم ملا تھا جس کا نام تھا محمد گزولی انہوں نے مجھے ایک کتاب دی جس میں ان کی ہی گوائی تھی وہ انہوں نے لکھی تھی اور اس نے میری زندگی بدل دی میں نے پہلے یہ تو سنا تھا کہ کرسچنز کنورٹ ہو کے مسلمان بنتے ہیں لیکن میں نے یہ پہلی بار سنا کہ ایک مسلمان کرسچن بن گیا انہوں نے مجھے اپنی کتاب کی پہلی کوپی دی اور ایک ایربک بائبل دی پڑھنے کے لیے اس پوری کتاب میں ہی صرف ریفرنسز تھے قرآن سے اور انشنٹ ہسٹوریکل مسلم بکس میں سے جس نے بہت سارے کھلاسے کر دیئے تھے اسلام کے بارے میں شوکانے والے انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہیں بہت سارے کنٹرڈکشن ملیں گے بس جب اگر انہیں تم خود پڑھو گے مثال کے طور پر انہوں نے ایک دعویٰ اور کیا تھا اپنی کتاب میں کہ پروفیٹ محمد نے ایک چھے سال کی لڑکی سے شادی کی تھی جبکہ وہ اس وقت خود پچاس سال سے اوپر تھے اور یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ اس کے نو سال کا ہوتے ہوتے اس کے ساتھ سب کچھ کر لیا تھا یہ تو میرے لئے ماننا بلکل ناممکن تھا آج کے سمیے میں ایسا کام کر کے ایک آدمی جیل جاتا اس میں اگلا دعویٰ یہ بھی تھا کہ محمد ایک ہی سمیے میں دس عورتوں کا پتی تھا اگر یہ سچ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ہی مذہب کا بنایا ایک حکم توڑ رہا تھا جو کی صرف یہ اجازت دیتا ہے کہ چار تک بیویاں کی جا سکتی ہیں تھی تو اور بھی بہت ساری باتیں جس پر مجھے یقین نہیں ہوا تھا لیکن گزولی بہت اکلمان تھا اس نے بہت ساری انشنٹ مسلم کتابوں میں سے ریفرینسز لگائے تھے تاکہ اگر کوئی جانچنا چاہتا ہے ریفرینسز کو تو وہ آگے جا کر کہ خود جانچ بھی سکتا ہے لیکن میرے پاس وہ ساری کتابیں نہیں تھی جن سے گزولی نے کوٹ کیا تھا وہ بہت مہنگی بھی تھی تو میں نے گوگل استعمال کیا اور پہلے ہی سرچ میں بہت ساری ایربک ویب سائٹ آگئیں جن میں بہت سارے ریفرینسز دیئے تھے اور انہوں نے وہ کنفرم کر دیا کہ اسلام میں کنٹرادکشن تو ہے لیکن میں اور زیادہ شکی ہوا اور میں نے سوچا کہ یہ امریکنز اور یہودیوں کی چال بھی ہو سکتی ہے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے لیکن گجولی بہت بہادر تھا انہوں نے مجھے فون کرنا جاری رکھا یہ جاننے کے لیے کہ میرا کوئی سوال تو نہیں ہے ان کی کتاب سے اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس پر بیٹھ کے بات بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن میں نے ان سے کہا کہ میں ابھی ریڈی نہیں ہوں اور میں نے یہ سوچا تھا کہ میں اس بارے میں خوجبین اور جانچ پلتال کرتا رہوں گا اور انہیں غلط ثابت کر دوں گا اب کیونکہ میں بھروسہ نہیں کر سکتا تھا جو کی انٹرنیٹ پہ تھا اس پہ اور میں نے سبھی اسلامی کتابوں کی اکلیس بنائی جس سے انہوں نے کوٹ کیا تھا اور میں شکاگو کے بڑے سے مسلم بک ڈپارٹمنٹ میں گیا اور میں دو بڑے باکس بھر کے کتابیں لے کر کے آیا اور میں نے وہی کتابیں خریدی جو ساؤدی عربیا میں پرنٹ ہوئی تھی کیونکہ مجھے یہ لگا تھا کہ امریکن جو پبلیشرز ہیں وہ شاید ایڈٹ کر سکتے ہیں مسلمانوں کو بیوکو بنانے کے لیے گھر پہ آ کر میں نے ایک ایک ریفرنس کو ایک کے بعد ایک چیک کیا اور وہ سارے ہی میچ ہو گئے اور مجھے بالکل یقین نہیں ہوا یہ ناممکن ہے اسلام جھوٹ سے بھرا ہوا نکلا اور اس سے مجھ میں بہت سارا تناف پیدا ہو گیا میں تو ایک خوشنما مسلمان تھا خدا نے مجھے یہ آجمائش کیوں دی تو میں پڑھتا رہا اور میں دعا کرتا رہا اور میں خوشتا رہا سچ کو اور پھر ایک ایسا سمیں آیا کہ میں آگیا گھٹنوں پر اپنے اور میں نے کہا کہ آسمان اور زمین کے بنانے والے میں جانتا ہوں کہ آپ سچ مچ میں ہیں اور میں آپ پر ایمان کرتا ہوں لیکن بس میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ آپ کون ہیں پلیز مجھے یہ بتائیے کہ آپ سچ مچ میں کون ہیں اور اگر آپ اللہ ہیں اور اسلام اگر سچا ہے تو میں اپنی زندگی آپ کو دیتا ہوں اور میں بہت سارے امریکنز کو کنورٹ کروں گا اسلام میں اور اگر آپ عیسائیوں کے بھی خدا ہیں تو بھی میں آپ کی خدمت کروں گا پوری زندگی میں نے وہ سب پڑھنا جاری رکھا اور میں پڑھتا رہا اور تین دراصل ایسی چیزیں تھیں جنہوں نے مجھے بائبل میں سے چھو لیا تھا پہلا کہ ییشو نے اپنے چیلوں سے کہا تھا کہ تم محبت کرنا اور اپنے دشمنوں کے لئے دعا کرنا اور دوسرا کہ خدا محبت کرتا ہے راستبازوں سے بھی اور گناہگاروں سے بھی اور تیسری بات یہ کہ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے ماننے والے اس کی والد کی طرح ایک باپ کی طرح عبادت کریں اور یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہیں میں نے ایسا کچھ پہلے سنا بھی نہیں تھا اپنی مہینوں کی سٹرگل اور بہت ساری دعاوں اور بہت ساری پڑھائی کے بعد دونوں ہی مذہبوں کی گہرائی سے میں آخر کار اس نتیجے پر پہنچ ہی گیا کہ اسلام محمد کا بنایا ہوا ایک مذہب ہے اور مجھے اس کا علم ہوا کہ مجھے معافی کی ضرورت ہے اور یہشو کو اپنا نجات دہندہ اور اپنا مالک بنانے کی ضرورت ہے اور شروعات میں میری بیوی بہت زیادہ اپسٹ ہو گئی تھی اس بات سے اس کی رائے میں ہماری شادی اب بس پوری ختم ہو چکی تھی لیکن چار مہینے کے بعد اس نے بھی اپنا ایمان مسیح میں لایا وہ وہ پہلی شخص تھی جسے میں مسیح کے پاس لایا تھا اور تب سے لے کر آج تک ہم انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کی مدد سے بھی اور شوشل میڈیا کی وجہ سے ہم نے کئی سارے مسلمانوں کو پوری دنیا میں مسیح کے بارے میں بتایا ہے خاص کر کی ان ملک میں جہاں پر مشنریوں کا جانا منع ہے اور فیملی میمبرز اور گورنمنٹ کی پہنچ سے بہت دور پرائیویٹ چیٹ رومز میں سے ہماری جو ٹیم ہے وہ میڈل ایسٹ میں اور نورت ایفریقہ میں وہ ایک مہینے میں سو سے زیادہ مسلمانوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اور ان سے بھی جو ڈھونڈ رہے ہیں یا جنہیں کوئی شک ہے کسی طرح کا اور وہ بہت سارے ایربک بلیورز کے بھی سکھانے والے بنے ہوئے ہیں جنہیں ڈسائپلشپ کی یا فائلوشپ کی ضرورت ہے میں بہت مبارک ہوں جو میں اسلام سے چھوٹا ہوں اور مجھے پولوس رسول کی طرح موقع ملا ہے کہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ سچ باتوں اور میں اس کے لئے سارا جلال خداوند خدا کو دیتا ہوں